اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي يخلق ولم يخلق ویرزق ولا يرزق ویتعم ولا يتعم سمالصلاة والسلام على عبدك ونبیك وصفیك ورسولك وخیرتك من الخلق ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیاعبدون سلامات صل على محمد وآل محمد سامین محترم عزیزان اگرامی قدر دو ہفتے مسلسل ہماری گفتگو تھی اور آج اس کا دوسرا روز ہے جس انوان کا انتخاب کیا گیا تھا وہ معرفت امام تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پندرہ شابان چونکہ زمانے کے امام کی ولادت تھی لہٰذا اس بات کو مرد نظر رکھتے ہوئے موضوع کا انتخاب کیا گیا معرفت امام اور گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت مسلمان تو کیا سلمان کو بھی حاصل نہیں ہو سکتے یہ معرفت وہ ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے حقیقی معرفت وہ ہے تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اہلِ بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر رسول اللہ کا فرمان کیوں ہے کہ مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امَامَ زَمَانِهِ مَاتَا مِتَةً جَاهِلِيَا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا وہ جاہلیت کی موت مرہ بعض روایت کی مطابق کفر کی موت مرہ زلالت کی موت مرہ حلاق ہو گیا تو پھر رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا جب معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی تو اس کا جواب پھر ایک چھٹے امام کی حدیث کے ذریعے سے دیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ دو باتیں اگر تم یہ حاصل کر لو تو یہ سمجھ لینا کہ تم نے معرفت حاصل کر لی ہے یہ دو فقط اور فقط بنیادی درجے ہیں ٹھیک ہے بنیادی سٹیپ سے یعنی پہلا درجہ یہ ہے اس کے بعد مراتب میں فرق ہو سکتا ہے ہر ایک کی معرفت ایک جیسی نہیں ہوا کرتی لہذا امام نے فرمایا دو کام دو کام کون کون سے تھے نمبر ایک امام کو منسوس من اللہ ماننا یعنی یہ ماننا کہ جس امام کی میں امامت کا قائل ہوں اسے اللہ نے خود منتخب کیا ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے اسے ووٹوں سے نہیں بنایا گیا اسے خود اللہ نے بنایا ہے اور دوسری چیز کیا تھی دوسری چیز یہ تھی کہ امام کو مفترضت تعا ماننا یعنی یہ ماننا کہ جس امام کی میں امامت کا قائل ہوں اس کی اطاعت پوری کائنات پر کائنات کی ہر ہر شہ پر واجب کر دی گئی ہے ہر ہر شہ پر اس کی اطاعت کرنا لازم ہے یہ دو باتیں تسلیم کر لیں تو انشاءاللہ ہم معرفت میں داخل ہو جائیں گے اور ہم حلاقت کی زلالت کی کفر کی موت سے بچ جائیں گے جاہلیت کی موت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے یہ دو باتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں اس کے بعد آپ کو یہ فرمایا تھا کہ اگر انسان معرفت حاصل نہ کرے زمانے کے امام کی تو نہ صرف جاہلیت کی موت مرا بلکہ قرآن کے اعتبار سے اس کا مقصد تخلیق ہی پورا نہیں ہوا مقصد تخلیق کیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعْبُدُونَ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لئے خلق کیا لِعْبُدُونَ تاکہ وہ میری عبادت کریں تاکہ وہ میرے عبادت گزار بندے بن جائے اس کے زیل میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا سیر الشہدہ کا ایک فرمان ایک خدبے کا ایک جملہ جس میں مولا نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر صرف اس لئے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں تو ایک شخص اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں تو امام اس وقت مسخرائے اور امام نے اس وقت دعائیں دیو اس شخص کو گویا امام چاہ رہے تھے کہ یہ شخص سوال کرے اور اس نے جب سوال کیا تو امام نے سامنے سے فرمایا دیکھو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لو جب زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لو گے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ تم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے لہٰذا ہر انسان پر لازم ہے جاہلیت کی موت سے بچنے کے لئے بھی اور مقصد تخلیق پورے کرنے کے لئے بھی کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں یہاں تک پچھلے بات کا خلاص اکلام تھا ایک دعویٰ صلوات پڑھیں تو پھر بات آگے بڑھے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد سامین محترم اب آئیے کچھ آگے اپنی بات کو بڑھائے جائے اور آپ کے سامنے معرفت کے حوالے سے پچھلی نشست میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ دو باتیں حاصل کر لیں کونسی دو باتیں امام کو منسوس من اللہ بھی مانے یعنی یہ مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے اور یہ بھی مانے کہ اس کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آج تو امام گائب ہے کسی نے امام کو دیکھا نہیں ہے اگر کوئی شخص آئے اور یہ دعویٰ کر دے سامنے سے کہ اس زمانے کا امام میں ہوں تو کن چیزوں کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے گا سوال واضح ہے کوئی شخص بھی آ جائے آپ کے پاس اور کہے کہ اس زمانے کا اس دور کا امام میں ہوں علیکم السلام اس دور کا امام میں ہوں تو کس طریقے سے انسان یہ تہہ کرے گا کہ آیا یہ امام ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس معاملے میں بھی محمد و آل محمد نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا یہ معاملہ بھی ہمارے لئے حل کر کے رکھے گئے دیکھیں کئی زیارتیں موجود ہیں کئی دعائیں موجود ہیں امام کا فرمان ہے جاؤ ہماری زیارتوں کو دیکھو اس میں معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں ان سے پہچانو دعاؤں کے ذریعے سے پہچانو ان کے ذریعے سے پہچانو لیکن کچھ سریح روایت اور واضح روایت بھی موجود ہے جو امام کی علامتوں پر دلالت کرتی ہے کہ یہ یہ صفتیں امام میں ہونی چاہیے اویون اخبار و رضا کتاب کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے اور ان کی کتاب اویون اخبار و رضا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شیخ صدوق نے فقط اور فقط وہی روایتیں درج کی جو امام رضا سے نقل ہوئی ہیں اور کسی امام کی روایتیں درج نہیں کیے اسی لئے کتاب کا نام رکھا اویون اخبار و رضا اور اس میں کئی روایتیں نقل کی ایک روایت عرض کی جو مولا نے رشاد فرمائی فرمایا لِلْ امامِ عَلَامَاتٌ فرمایا امام کے لئے دیکھو کچھ علامتیں ہوا کرتی ہیں اگر کوئی بھی شخص تمہارے پاس آ جائے اور کہے کہ میں اس دور کا امام ہوں تو اس کی بات کو ایسے ہی نہیں مان لینا ایسے ہی تسلیم نہ کر بیٹھنا بلکہ اس میں یہ علامتیں دیکھنا اگر یہ علامتیں موجود ہیں تو ٹھیک ہے اگر علامتیں موجود نہیں ہیں فَلْعَنْهُ تو اس پر تم لانت کرنا اسے اپنا امام تسلیم نہ کرنا مولا وہ علامتیں کون کون سی ہیں اب امام نے کئی علامتیں بیان کی کچھ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں فرمایا اَيْ يَكُونَ اَعْلَمَ النَّاسِ پہلی علامت کیا ہے امام کی فرمایا اَيْ يَكُونَ اَعْلَمَ النَّاسِ کہ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اور یہ عقلی تقاضی بھی ہے نا دیکھیں اگر امام کا کام کیا ہے امام کو کیوں بھیجا گیا ہماری ہدایت کے لیے شریعت کی حفاظت کے لیے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں مسائل سکھانے کے لیے ہماری قیادت کرنے کے لیے تو ہمیں مسائل اور آگاہی تب ہی دے سکے گا جب وہ خود ہم سے زیادہ جاننے والا ہوگا ورنہ وہ ہمیں کیسے علم دے گا ورنہ ہماری کیسے ہدایت کرے گا لہذا امام کے لیے ایک علامت یہ ہے امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اسی بات کی طرف اشارہ کیا دسوے امام امام علی النکی علیہ السلام اللہم صلع علی محمد و آلی محمد انہوں نے عرص کیا کب ایک بزب میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا اور بظاہر کوئی کام کر رہے ہیں ایک شخص آتا ہے اور بزب میں داخل ہوتا ہے دسوے امام کے پاس آتا ہے اور عرب کا رہنے والا نہیں ہوتا امام سے آ کر وہ ہندوستانی زبان میں بات کرتا ہے عجم تھا ہندوستانی زبان میں بات کرنا اس نے شروع کی جیسے ہی بات کی اب امام نے اسے جواب جب دیا تو اسی کی زبان میں دیا اسی کی زبان میں اسے ریپلائی کیا مولا نے اسی کی زبان کے اس کو جواب دیا جیسے ہی جواب دیا تو اس بزب میں ایک شاگر بیٹھا تھا مولا کا جس کا نام تھا ابو حاشم جعفری اس نے یہ بات سنی اور فوراں تعجب کرنے لگا کہ مولا نہ تو کبھی اس کے علاقے گئے ہیں مولا نے نہ کبھی اس کے شہر کا رخ کیا ہے مولا نہ کبھی اس کے ملک گئے ہیں مولا نے نہ یہ آ کر زبان سیکھی ہے پھر یہ مولا کو زبان کیسے آتی ہے فوراں انتظار کرنے لگا کہ یہ شخص جائے تو مولا کی بارگاہ میں جاؤں اب وہ شخص اٹھا آیا امام کی خدمت میں ابو حشم جعفری اور مولا سے کہنے لگا مولا آپ نے یہ زبان کان سے سیکھی آپ نے یہ زبان کہاں سے سیکھی اس زبان کا علم کہاں سے حاصل کیا امام کا جواب سنیے گا امام نے کہا ابو حشم امام وہ ہوتا ہے جو وہاں سے سیکھ کر آیا کرتا ہے اسے سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے اسے سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی لہٰذا فرمایا کہ دیکھو ہم اللہ کے پاس سے علم لے کر رہے ہیں ہم علم لدنی کے مالک ہیں پھر اس کے بعد فرمایا اے ابو حشم اگر امام تمام زبانوں کا جاننے والا نہیں ہوگا تو تمام لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا امام کس کے لیے آیا ہے امام تو پوری کائنات کے لیے آیا ہے ایک خاص خطے کے لیے ایک خاص علاقے کے لیے تو موین نہیں ہے امام کہ فقط آپ کو اس علاقے کی ہدایت کرنی ہے نہیں امام تو وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات کا امام ہوا کرتا ہے پوری کائنات امام کی دسترس میں ہوا کرتی ہے پوری کائنات کا علم بیق وقت اس کے پاس ہوا کرتا ہے لہٰذا فرمایا اے ابو حاشم امام دوسروں کی ہدایت جب ہی کر سکے گا جب تمام زبانوں سے واقف ہوگا امام نے دیکھا ابو حاشم مطمئن نہیں ہوا کہا ابو حاشم ذرا گھر سے باہر جاؤ اور سنگریزے اٹھا کر لے آؤ ابو حاشم گئے اور کچھ سنگریزے لے کر امام کی خدمت میں آئے کہا فرزند رسول قبول کیجئے امام نے ایک سنگریزہ اٹھایا اور اپنے لعاب دہن سے اسے تر کیا جب مکمل تر ہو گیا کہا ابو حاشم لو اب اسے اپنے دہن میں رکھ لو جیسے ہی اپنے دہن میں رکھا امام نے کہا ابو حاشم کچھ محسوس ہو رہا ہے کہا مولا یہ محسوس ہو رہا ہے گویا اس وقت میں ستر سے زیادہ زبانیں جاننے والا ہوں ستر سے زیادہ زبانیں مجھے اس وقت آتی ہیں ستر سے زیادہ زبانوں کا میں عالم ہو گیا ہوں اور مولا ہندوستانی تو سب سے اچھی آگئی ہے کیونکہ امام ہندوستانی زبان میں بات کر رہے تھے اب آپ خود مجھے بتائیے یہ جو لعب دہن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے انسان کے جسم کا فضلہ ہوا کرتا ہے ایک زائے چیز ہوا کرتی جو انسان چلتے پھرتے سڑک پر کئی دفعہ پھینک دیا کرتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ استعمال میں بھی لاتا ہے تو کس چیز کے لئے لاتا ہے قرآن کے ورق الٹنے کے لئے اس لئے لاتا ہے استعمال میں انسان لیکن یہ ہے انسان کا لعب جو اگر کام میں لائے تو اس کے ذریعے سے وہ قرآن کے ورقے الٹا کرتا ہے اور یہ ہے امام کا لعب جس سے امام علم کے دروازے کھول دیا کرتا ہے یہ ہے امام ایک دعا سلوات پڑے مل کر با آواز بلانا ما صلع علی محمد دیکھیں ماسون کا فرمان ہے بلند آواز سے درود بیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جائے کرتا ہے تو امام کی ایک علامت کیا ہوئی امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے تمام زبانوں سے واقف ہوتا ہے امام دیکھیں اگر آپ جا کر تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا امام کا حلیہ مبارک کیا تھا سادہ سا لباس جو کی روٹی گھوٹنے سے توڑ کر کھانا بوریوں پر بیٹھ کر تعلیم دینا مال و دولت جتنی آتی تھی وہ ساری کی ساری تقسیم کر دینا مال و دولت کا نہ ہونا لیکن یہ سارا کا سارا ظاہری حلیہ ہے امام کا کہ جو بوری پر بیٹھ کر درز دے رہے ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کی مشکلات حل کر رہے ہیں یہ مالی طور پر بظاہر کمزور ہیں لیکن اگر پوچھا جائے تو ان کے سینے میں تھاٹتے مارتا ہوا علم کا سمندر موجود ہے اسی لئے امیر المومنین سے جب پوچھا گیا تھا مولا وہ جو شام والا ہے اس کا آپ طرز زندگی دیکھیں اس کا آپ لائف اسٹیل دیکھیں کتنا بہترین ہے مال و دولت لوگوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے اس کا کھانے پینے کا انداز دیکھیں لیکن آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے آپ بظاہر ایک بوری پر بیٹھ کر فرمایا ہم پروردگار عالم کی تقسیم سے راضی ہیں وہ تقسیم کیا ہے فرمایا لنا معلن پروردگار عالم نے ہمارے لئے مال رکھا ہے وللعادہ معلن اور ہمارے دشمنوں کے لئے مال رکھا ہے ہمارے لئے علم رکھا ہے یہ فرمایا امام علی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمَعْلَ يُفْنَ قْرِيبُن فرمایا مال تو وہ ہے جو قریب میں فنا ہو جانے والا ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ زَوَالٌ اور لا يُزَال فرمایا علم کو تو کبھی زوال آنے والا نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے علم باقی رہے گا یعنی عالم بھی باقی رہے گا عالم باقی رہے گا یعنی حجت باقی رہے گی گوئے امام کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ حجت کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمانے سے خالی ہو حجت ہر زمانے میں موجود ہوا کرے گی ایک دفعہ سلوات پر بردیں مل کر باواز بلند اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد توجہ میری در فقی کا امام کی ایک علامت کیا ہوئی امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے دوسری علامت فرمایا کہ جب بھی امام اس دنیا میں آتا ہے یہ روایت ہے مولا کی جب بھی دنیا میں آئے گا اِذَا وَقَعَ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ جب بھی اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے گا وَوَقَعَ رَاہِغَتَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے گا وَرَافِعًا سَوْتَهُ بِشْشَحَادَتَيْنِ اور اپنی زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کریں گا پروردگارِ عالم کی وحدانیت کی گوائی بھی دے گا اور رسول اللہ کی رسالت کی بھی گوائی دے گا یہی وجہ ہے آپ تاریخ الائمہ دیکھ لیں نقوشِ اسمند دیکھ لیں چودہ ستارے دیکھ لیں تمام آئمہ علیہ السلام کے باپ میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ جو بھی امام اس دنیا میں آتا تھا پہلے پروردگارِ عالم کی وحدانیت کی گوائی دیتا تھا اور پھر رسول اللہ کی رسالت کی گوائی دیتا تھا لہذا امام کے علامتوں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام یہ آ کر دو گوائیاں دنیا میں آ کر ضرور دیا کرتا ہے یہی وجہ ہے زمانے کے امام بھی جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو جنابِ حکیمہ خاتون کی روایت ہے کہ میں نے حجرے سے آواز محسوس کی تو میں فوراں گئی اور جنابِ نرجس میں میں نے کوئی آثار محسوس نہیں کیے کہ امام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کے درمیان جنابِ حکیمہ اور جنابِ نرجس کے درمیان ایک نورانی پردہ ہیل ہو گیا اس طریقے کا پردہ نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی نہ میں ان کو دیکھ سکتی تھی لیکن جیسے ہی پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا ایک بچے نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہیں اور پروردگارِ عالم کی وحدانیت کی گوائی اور رسول اللہ کی رسالت کی گوائی دے رہا ہے یہ علامت ہے امام کی جب بھی دنیا میں آئے گا یہ علامت دے گا یہی بات جنابِ سیدہ کے باپ میں بھی ملے گی آپ کو جنابِ سیدہ جب آئی تھی دنیا میں اللہ کی بھی گوائی دی رسول اللہ کی بھی گوائی دی اور پھر یہ بھی گوائی دی اَنَّا بَعْلِي وَلِيُّ اللَّهِ میرا شہر اللہ کا ولی بھی ہے یہ جنابِ زہرہ نے گوائی دی تھی لہٰذا دو علامتیں ہو گئی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا دنیا میں جیسے ہی آئے گا اپنے دونوں ہاتھ ہتے لیا رکھے گا زمین پر اور شہادتین اپنی زبان سے جاری کرے گا تیسری علامت امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا وعدہ جس پر گوائی بنائے ہوتا ہے جس کی امامت پر گوائی بنائے ہوتا ہے حجرِ اسود کو پروردگار علم نے حجرِ اسود گوہ ہوتا ہے امام کی امامت پر اب ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں اسی روایت میں تین چار علامتیں مزید آ جائیں گی امام کے حوالے سے اگر بیدار ہیں تو ایک دعا سلوات پر دے مل کر باہواز بلا اللہم صلی علی محمد و آلی چوتھے امام کا دور اور وہ دور آپ جانتے ہیں ایسا دور تھا کہ تکیہ کیے ہوئے تھا ہر شخص اور امام اس زمانے میں کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے کھل کر پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے اور امام علیہ السلام نے کام کو تقسیم کیا ہوا تھا جناب محمد حنفیہ سے کہا تھا جو ان کے چچا ہے کہا اے چچا جان آپ کے حوالے انتقام کربو بلا ہے اور میرے حوالے لوگوں کی تبلیغ اور لوگوں کے فرائض ہیں آپ کے حوالے سارا انتقام کربو بلا ہے یہی وجہ ہے جناب مختار جب اجازت لینے آئے تھے امام سجاد سے تو امام سجاد نے کچھ نہیں کہا تھا اور کہا تھا اس معاملے میں میرے چچا سے رجوع کیجئے اور ان سے جا کر معلوم کیجئے تو پھر جناب محمد حنفیہ نے امام کی نہابت میں اجازت دی تھی اور امام کی رضا کو ظاہر کیا تھا لہٰذا امام کا دور کون سا تھا کہ جب لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے کچھ لوگ وہ تھے جو امام سجاد کی امامت کے قائل تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو جناب محمد حنفیہ کو امام مانا کرتے تھے ان کی دلیل کیا تھی اب جناب محمد حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور حیات بھی ہیں لہٰذا امامت ان کے پاس جانی چاہیے نہ کہ امام سجاد کے پاس نعوذ باللہ یہ ان کا کال تھا ایک دن آئے سب کے سب جناب محمد حنفیہ کے پاس اور جناب محمد حنفیہ سے کہنے لگے کہ چلیے ہمارے ساتھ سیدہ سجاد کے پاس اور ہم انہیں چل کر بتا دیتے ہیں کہ ہم سب کے سب آپ کی امامت کے قائل ہیں نہ کہ ان کی امامت کے قائل ہیں دیکھیں معرفت کا پہلا درجہ امام کو منصوص من اللہ ماننا یہ ماننا کہ امام اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے امام کی شنافت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ امام کون ہے چلیے آپ ہمارے ساتھ امام سجاد سے کہہ دیتے ہیں چل کر سارے کے سارے لوگ آئے سیدہ سجاد کی بارگاہ میں اور آ کر کھڑے ہو گئے امام نے کہا کیسے آنا ہوا کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے ہیں دیکھیں اب جو ہو رہا ہے یہ پری پلینڈ مناظرہ ہے تیش حدہ ہے پہلے سے ہی جناب محمد حنفیہ اور امام سجاد کی دریان تیش حدہ ہے پہلے سے ہی کہا کہ ہم آپ کی امامت کے قائل ہیں جناب محمد حنفیہ کی اور آپ کو یہ بتانے آئے ہیں لہٰذا ہم آپ سے بھی کہتے ہیں آپ بھی اسی بات کے قائل ہو جائیں اور محمد حنفیہ کو امام مانیں امام نے فوراں کہا اتق اللہ اللہ سے ڈرو یہ کیا فرما رہے ہو محمد حنفیہ امام نہیں ہے وہ میرے چچا ہیں قابل اعترام ہیں لیکن امام نہیں ہے کہا کہ ہم انہیں امام مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے بابا امام حسین نے آپ کے مطالق کوئی وسیعت نہیں کی تھی لہذا ہم آپ کو کیوں امام مانے امام سجاد نے کہا نہ صرف میرے بابا نے وسیعت کی تھی بلکہ مجھ تک اسرار امامت بھی حوالے کی تھے مجھ تک اسرار امامت منتقل کی تھے اور یاد رکھو میرے بابا نے میرے سپرد تمام گزشتان انبیاء کے تبرکات کیے تھے تمام گزشتان انبیاء کے تبرکات میرے پاس ہے امام کی ایک علامت اور یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے اس کے پاس تمام تبرکات ہوتے ہیں جناب موسیٰ کا اصا ہوتا ہے جناب ابراہیم کا کرتا ہوتا ہے جناب سلیمان کے انگوٹی ہوتی ہے رسول اللہ کا امامہ ہوتا ہے امیر المؤمنین کی ظلفکار ہوتی ہے جناب سیدہ سے منصوب کردہ پیالہ ہوا کرتا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں امام کے پاس ہوا کرتی ہے امام نے فرمایا جو امامت کا دعویٰ کرے ان کو کہو کہ یہ تمام چیزیں ظاہر کر دے اگر وہ ظاہر کر دے تو امام مان لینا اگر نہ کر سکے فَلْعَنْهُ اس پر لانت کرنا وہ امام نہیں ہو سکتا ہے امام کے پاس یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہئے امام سجاد نے کہا یہ ساری کے ساری چیزیں میرے پاس ہیں اس نے کہا ہم آپ کو امام نہیں مانتے امام نے کہا ٹھیک ہے ان چیزوں کے ذریعے سے اگر تم قائل نہیں ہو رہے ٹھیک ہے حجرِ اسود کے پاس چلتے ہیں حجرِ اسود وہ پتھر ہے جس پر اللہ نے ہماری امامت کو گواہ بنایا ہے جس کو اللہ نے ہمارا گواہ بنایا ہے وہ جواب دے گا اس کے پاس چلتے ہیں سارے کے سارے لوگ آمادہ ہوئے اور آئے ہیں خانہ قابہ حجرِ اسود کے پاس امام سجاد نے کہا اپنے چچا سے چچا جان آگے بڑھئے اور سلام کیجئے اور دریافت کیجئے جناب محمد حنفی آگے بڑھئے بڑھے اور فوراً سلام کیا السلام علیکہ جیسے ہی سلام کیا کوئی جواب نہ آیا اب امام سجاد آگے بڑھے اب جیسے ہی آگے بڑھے تو فوراً امام نے کہا السلام علیک من وسیع الحسین میرا سلام ہو تجھ پر اور بتا تجھے اللہ نے چونکہ گواہ مقرر کیا ہے تو بتا حسین کا وسیع کون ہے روایت کے جملے فتحرک الحجر حجرِ اسود میں حرکت پیدا ہوئی کب لا آئی اسکتا قریب تھا کہ وہ گر جاتا کہ پروردگارِ علم نے اس میں آواز پیدا کی اور اس سے آواز آنے لگی فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلام امامی وَا امام قُلِّ مَن فِي الْعَرْزِ علی ابن الحسین فرمایا اے فرزندِ رسول میرا سلام ہو آپ پر میرا امام اور اس زمین پر جو جو بستا ہے ان تمام کے امام کا نام علی ابن الحسین ہے اللہ مَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِهِ ان تمام کے امام کا نام علی ابن الحسین ہے اب جیسے کہا جناب محمد حنفیہ خود آگے بڑھے اور ہاتھوں کا بوسا لیا اب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو جناب محمد حنفیہ کی امامت سے پیچھے نہیں ہٹے اور ان کی امامت کے قائل ہیں انہی میں سے ایک شخص تھا ابو خالدِ برقی اور یہ محمد حنفیہ کی امامت کا قائل تھا اور ایک دن رات کو نہ جانے بیچین ہی ہوئی دیکھیں پروردگارِ علم جس کے دل میں چاہتا ہے معرفت کا نوع ڈال دیتا ہے ایک دن بیچین ہی ہوئی کہ اتنا بڑا موجزہ ہوا حجرِ اسوط کا امامِ سجاد نے دعویٰ کیا میرے پاس سارے تبرکات ہیں یہ بھی بتایا کہ امامِ حسین علیہ السلام نے مجھے امام بنایا ہے کہا کہیں میں غلط راہ پر تو نہیں ہوں فوراں آئے محمدِ حنفیہ کے پاس اور جنابِ محمدِ حنفیہ چونکے تکیہ میں تھے کسی کو جواب نہیں دیتے تھے آ کر فرمایا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا امام کون ہے جنابِ محمدِ حنفیہ سے پوچھا جنابِ محمدِ حنفیہ نے کوئی جواب نہ دیا جب کوئی جواب نہ ملا اب واسطے دینا شروع کیے اس ابو خالد نے کہا کہ آپ کو پروردگارِ عالم کی وحدانیت کا واسطہ رسول کی رسالت کا واسطہ امیر المؤمنین کی اسمت کا واسطہ امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ ہے جنابِ سیدہ کی اسمت کا واسطہ ہے بتائیے من امامو آپ کا امام کون ہے جنابِ محمدِ حنفیہ نے وہی جواب دیا جو حجرِ حسود نے دیا تھا امامی و امام کل من فی الارزِ علی ابن الحسین میرا امام اور اس زمین پر جو جو بستا ہے ان تمام کے امام کا نام علی ابن الحسین علیہ السلام ہے ایک گواہ صلوات پڑے مل کر باواز اللہ ہمان صلی اللہ علیہ وسلم